مرانا کے بیان کے بعد اب یہ واضح ہو چکا کہ حکومت کے پاس دو تہائی اکثریت کے لیے نمبر پورا نہیں ہے رانا سنواللہ نے ایک انٹریو دیا اور چار باتیں کہی ہیں جی جہاں سے انڈیکیٹرز جو آ رہے یہ میں آپ کے سامنے ون بے ون رکھ دیتا ہوں کہ حکومت اب کیا کرے گی اور دوسری طرف جو ایک بقائدہ طور پر ایڈوائزری جاری کی گئی ہے سینٹ کے تمام ان ممبران کے لیے جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام فے گروپ یعنی فضل رحمان کی جماعت کے ساتھ ہے پہلی چیز رانا سنواللہ کیا کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے اسمبلی میں نمبر پورے نہیں ہیں یعنی انہوں نے ایک طرح سے یہ مان لیا کہ جو ہم پچھلے کافی دنوں سے بڑھ کے مار رہے تھے آخر کار یہ نمبر ہمارے پاس پورے نہیں ہیں اور جن نمبر کے اوپر ہم دو تہائی اکثریت سے ترمیم کر سکتے ہیں دوسری چیز ججز کی مدت ملازمت میں اضافے سے متعلق آئینی ترمیم پر حتمی فیصلہ نہیں ہوا یعنی اس بات کا بھی تائیو نہیں کیا جا سکا کہ تعداد کو بڑھایا جائے گا یا نہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی عمر والا معاملہ تھا اس کے اوپر بھی کنسینسس نہیں ہے نمبر پہلے پورے کریں گے تو پھر کنسینسس ہوگا نا بھائی اور نمبر اگر آپ کے پاس پورے نہیں ہے تو یہ کنسینسس کیسے ڈیولپ ہوگا تیسری چیز علی امین گنڈا پور نے اسلامبار جلسے میں انتہائی ناصب الفاظ استعمال کیے رانہ سب یہ کہتے ہیں اور سنگ جانی میں علی امین گنڈا پور کی تقریر کے مطابق کوئی غیر آئینی کام ہوا تو اس کے اوپر سخت کاروائی ہوگی پانچوان نکتہ جو آج انہوں نے کہا کیونکہ علی امین گنڈا پور کی تقریر کے بعد حکومتی ایوانوں کے اندر حلچل مچ گئی ہے لوگوں نے خبریں اور ایک ایسا امپریشن بنایا علی امین گنڈا پور کی اس جو وہ غائب رہے آٹھ گھنٹے کے لیے فون بند ہو گئے جس طرح انہیں کسی نے اٹھا لیا اور پھر ریپورٹ کیا گیا کہ کچھ لوگوں نے فون کر کے بلایا انچی انچی فصیلوں کے پیچھے کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا جب ان کی باڈی لینگویج کے حوالے سے سوال ہوا پہلے کیسی تھی تقریر کرتے وقت تو جب باہر نکلے تو باڈی لینگویج کیسی تھی یعنی وہ کہنا یہ چاہے تھے کہ ان کا سوفیر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک طرح سے انہیں کان پکڑا دی ہیں یہ کہنا چاہے تھے اچھا لیکن خبریں اور جو باتیں ہو رہی ہیں اور جو علی امین گنڈا پور کا کانفیڈنس ہے سر وہ تو ساتھوے آسمان کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان تیری کے انصاف کے علی امین گنڈا پور کا یہ اعتماد نہیں ہے بلکہ ہر اس بندے کا اعتماد ہے جس کا تعلق کے پی کیسے اور وہ کھل کر تنقید کر رہا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی ایک خاص کلاس کے اوپر جو پانچویں نکتہ رانہ سنواللہ صاحب کہتے ہیں کہ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وضیعالہ خود افوانستان سے بات کرے سر آئین اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ آئینی ترمین کریں اور آپ کے پاس دو تہائی اکسیت نہ ہو یہاں تو لاشیں اٹھا اٹھا کر کے پی کی عوام تھک چکی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کوئی حل نکل سکے اگر حل پاکستان کی افاظ کے پاس ہوتا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جتنی بھی حکومتیں آئیں جو آپ کے اس وقت اتحادی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں تو آج یہ معاملات یہاں تک نہ پہنچتے آپ صرف جو لفاظوں سے کھیلنا جانتے ہیں لیکن حکمت عملی کسی کے پاس کوئی آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئی کتنے آپ نے وہ فود جو ہیں وہ حکومتی صدا پر جب سے یہ حکومت آئی افاظتان بھیجے کتنے لوگوں کو آپ انگیج کر چکے ہیں آج تک ایک ایسی پالیسی جب یہ بلاول زردانی صاحب آپ کے فورن منسٹر تھے انہوں نے کتنی دفعہ طالبان کو انگیج کیا میرا نہیں خیال کہ ایک دفعہ بھی طالبان سے ملنے کے لیے افاظتان گئے ہوں یا پھر افاظتان کی حکومت کو ان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے کوئی آپشن دی ہوں اور انہوں نے مجھے چی طرح یاد ہے کہ ہنہ ریوانی خر صاحبہ کو غالبناگی کیا اور پھر جو کچھ ہوا اگر مطالبات جو آپ وہ کرتے ہیں کوئی کمیٹی بنائی جاتی کوئی وفود بھیجے جاتے اور یہ دونوں طرف سے باتیں ہوتی تو شاید معاملات اس حد تک نہ پہنچتے لیکن آپ کو ایک پی ٹی آئی ملی ہوئی ہے جس کے بارے میں آپ یہ بیان دیتے ہیں کہ جناب انہوں نے ان لوگوں کو نکالا ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ان کو پکڑ لیں یہ آپ کی پالیسی ہے اور اس سے آگے آپ ایک انچی بھی نہیں بڑھتے پھر رانہ سنالہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو پارلیمنٹ سے گرفتار کیا گیا ان پر مقدمہ درج تھا پاکستان دریقے انصاف ارکان کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار نہیں کیا جانا چاہیئی تھا چلیں کم از کم اس بات کا احساس تو آپ لوگوں کو ہوا کہ جو گرفتاریاں پارلیمنٹ کے فلور سے ہوئی وہ غلط تھی اور اگر مقدمہ درج تھے یار انہوں نے باہر بھی تو آنا تھا لیکن پارلیمنٹ کا جو فلور ہے اس کو کس طرح پامال کیا گیا اس کی سینٹیٹی کے حوالے سے اب سوالات جو ہیں وہ دونوں طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں اسلام آپ میں پاکستان دریقے انصاف کا جلسہ سیاسی جلسہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک اور نو مئی کی تیاری کر رہے ہیں اب یہ انہوں نے الزام لگایا پہلا ہی آپ سے نو مئی سمحالہ نہیں جا رہا سمحالنے سے مراد یہ ہے کہ نو مئی جو ہوا ان لوگوں کو ان کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے اور یہ پاکستان کی عمام کرانا سا مطالبہ ہے چونکہ آپ نو مئی کے بیانی کے پیچھے نہیں سب سکتے کب تک آپ بار بار جلسے کی اجازت کا معاملہ ہے یا یہ نو مئی کر دیں گے پاکستان دریقے انصاف کے لوگوں کے نوٹفیکیشن جاری کیا جائے یا یہ نو مئی ہو جائے گا انہوں نے جو کچھ کیا پاکستان کی حفاظ کلا سرکار آپ نے جو کچھ کیا اور پچھلے تیس برسوں سے پاکستان کے اندر جتنی دفعہ بھی آپ کی حکومت آئی آپ کی لڑائی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہوئی ہے پہلے آپ ان کی محبت اور پیار دیکھ کر حکومت میں آتے ہیں آپ کو وہ لاتے ہیں اور پھر آپ کو اپنی گوٹ سے اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے یہی آپ کی حقیقت ہے آٹھوہ نقطہ رانہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنی سیاسی سوچ درست کریں پھر لاہور بھی آئیں اور پورے ملک میں جلسے بھی کریں اب کیا کریں یہ بھی رانہ صاحب بتا دیتے کہ یہ وہ شخص ہے رانہ صلی اللہ جس کے پاس جمہوریت کا ووٹ نہیں ہے پاکستان کی عوام نے اس کو ووٹ نہیں دیا ہرا ہوا شخص ہے یہ اور رانہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ سرکار پہلے آپ اپنی سوچ کو درست کریں آپ کو اپنی سوچ کے اندر جمہوریت لانا پڑے گی آپ کی پاکستان کی عوام نے سر آپ کو رد کیا لیکن آپ اس وقت حکومت کے اندر ہیں کس کی نمائندگی کرتے ہیں آپ پاکستان کی عوام کی نمائندگی نہیں کرتی آپ کسی اور کی نمائندگی کرتے ہیں پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی کہ حکومت کے پاس نمبر نہیں ہیں پارلیمنٹ میں نمبر گیم ابھیست ہے کیا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کیونکہ بہت سارے آپ دوستوں کے سوالات ہیں اور پروگرام کے حوالے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات کو بھی ہم اس میں شامل کریں ایک تو پلیٹ فرم موجود ہے آپ اپنے سوالات کمنٹ سیکشن میں رکھ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ چاہیں تو ہم یہاں پر ریگولرلی ایک نمبر بھی دے دیتے ہیں آپ اس میں اپنا وائس نوٹ پھینکیں اور چھوٹا اور کرسپ سوال ہو اسے ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں شامل کر لیں گے اس تجویز کے حوالے سے اپنی رائے جو ہے ضرور دیجئے گا اب یہ جو نمبر والا معاملہ ہے کسی دوست نے پوچھا تھا تو اس لئے میں سارے نمبرز نکال کر لے کر آئے ہوں کہ اس وقت حکومت کے پاس نمبرز کہتے ہیں اور پارلیمنٹ میں نمبر گیم اصل میں ہے کیا چونکہ اسی نمبر گیم سے گورنر ہاؤس کو فتح کرنے کی بات ہو رہی ہے اور گورنر راج کا کے پی کے اندر اس وقت ڈھنڈورہ پیٹا جا رہا ہے یہ جو ڈھول بج رہا ہے اس کی بھی میں آپ کو آگے چل کر کہانی بتاؤں گا دو تہہی اقصیت کے لیے قومی سمبلی میں دو سو چوبیس آپ کو نمبرز چاہی ہیں اور سینٹ پہ تریسٹھ ووٹ آپ کو درکار ہیں قومی سمبلی میں حکومتی نمبرز ہیں جی دو سو گہرا اپوزیشن جماعتوں میں اس وقت جو ان کے نمبرز کی تعداد ہے وہ ایک سو ایک اگر حکومت آئینی ترمیم لانا چاہے تو اسے اس مزید تیرہ ووٹ درکار ہوں گے سینٹ میں حکومتی بنچیز پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چوبیس ہیں جی اور اس کے بعد مسلمی نون کے انیس بلوچستان عمامی پارٹی کے چار ایمکیو ایم کے تین ارکان ہیں حکومتی بنچیز پر دو ازاد سینٹر جبکہ دو ارکان انڈیپینڈنٹ بنچیز پر ہیں اور ان کی مجموعی تعداد چبون بنتی ہے اس لیے آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو مزید نو ووٹ درکار ہوں گے سینٹ میں اپوزیشن بنچیز پر پاکستان تحریقہ انصاف کے ستنہ جی یو آئی کے پانچ اے این پی کے تین سنی تحاد کونسل مجلس واتت المسلمین بلوچستان نیشنل پارٹی نیشنل پارٹی مسلم لیگ کاف کا ایک سینٹر جو ہے وہ اس وقت موجود ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھے گا جو قومی اسمبلی ہے وہاں پر بھی جو نمبرز ہیں وہ ٹوٹلی آپ کو کہانی سنائیں گے اور وہاں پر بھی آپ کو اپنی اکسیت کو دیکھنا ہوگا اور وہاں پر بھی آپ کے نمبرز جو ہیں وہ پورے نہیں ہیں اب اس آپ کو تین مزید چیزیں میں بتا دوں کہ ایک تو لہور جلسہ پاکستان تحریقہ انصاف ہر صورت اسے کرے گی عمران خان نے پارٹی کو خاص طور پر اس کی ہدایت جاری کی ہے وہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کر اور پھر ڈی سی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست اور پھر کے پی میں گورنڈا راجی ماجرہ کیا ہے پاکستان تحریقہ انصاف نے جی عدالتی حکم پر عمل درامت نہ کرنے پر ڈیپٹی کمیشنر کے خلاف لہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے درخواست پر سماد تیرہ سبتمبر یعنی آج ہونے جا رہی ہے اور لہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر اس پر اس درخواست کے پر سماد کریں گے یہ موقف اس پر ہی اختیار کیا گیا کہ ڈیپٹی کمیشنر نے عدالتی احکامات کے باوجود پاکستان تحریقہ انصاف کو تحال جلسہ کا کی اجازت نہیں دی اس لیے ان کے خلاف توہین عدالت کی کاربائی کا بقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے اگر ایک تو خان صاحب کی یہ ہدایت ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے ہر صورت میں اس جلسے کو کرنا ہے کامیاب بنانا ہے اگر پاکستان تحریقہ انصاف کے ورکرز کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے جب لوگ باہر نکلیں گے کم از کم اس حکومت کی فستائیت ضرور جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئے گی میں پہلے بھی یہ بات مسلسل کرتا رہا کہ جب آپ نے پاکستان تحریقہ انصاف کے پلیٹ فارم سے آپ نے مرکز کے اندر زور ڈالا اسلامباد ہائی کورٹ کا دروازہ بار بار کھڑکٹایا تو آپ کو اجازت مل گئی آپ اس مقام تک ضرور پہنچ گئے کہ آپ نے جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا وہ آپ کے پاس چل کر آئے اب لاہور میں بھی کم اس کم عدالت کا دروازہ بار بار کھڑکٹایا جاتا توہین عدالت کی درخواستیں اس سے پہلے آپ دائر کرتے تو شاید آپ کیونکہ تاریخ قریب آگئی ہے آپ کو اجازت نہیں ملتی اور پھر نئی تاریخ کا بنتی تو کم از کم انہیں اجازت آپ کو دینا پڑتی جو پاکستان طریقہ انصاف کو جی لاہور میں صحافی جو کور کرتے ہیں ان کے مطابق عمان خان نے پاکستان طریقہ انصاف مذاکراتی کمیٹی کو صرف اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ رابطے کی ہدایت دی تھی اور عبان خان نے گزشتہ ہفتے اسٹیٹیجی کمیٹی کو یہ پیغام دیا کہ کسی رہنما کا بھی اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ پارٹی یا ذاتی سطح پر رابطہ ہے تو اس رابطے کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے عبان خان کے اس سخت موقف کی دو وجوہات ہیں ایک تو بار بار وہاں سے مذاکرات خان صاحب بار بار دعوت دے رہے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں آتا اور پھر جو یقین دہانیاں کروائی گئی اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ آپ کو ڈیفرنٹ قسم کا رییکشن دیتے ہیں وعدہ کرتے ہیں اور اس وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں پھر کیپی میں معاملات جو ہیں وہ سنگین ہوتے جا رہے ہیں وزیالہ خیبر پختونخواہ سے پشابر میں تائنات افغان کانسل جنرل حافظ محباللہ شاکی کی ملاقات ہوئی ہے جی علی بن گنڈاپور نے یہ کہا اس ملاقات کے اندر کے جرگہ منقط کر کے مسائل کا حل ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں ایک ارادہ رکھتے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان بہمی تجارت کے وسیع مواقع موجود ہیں جس سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا یعنی اب کے پی حکومت اخوانستان سے براہ راست بات کر رہی ہے اور دوسری طرف وفاق سے سخت ردے ملا رہا ہے خواجہ آسیس صاحب نے بھی اس کی مخالفت کی رانہ سناؤلہ نے حکومت کے باقی لوگوں نے بھی اس کی مخالفت کی لیکن میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ ٹریک تو نہیں ہے دوبارہ کسی نے کہا ہو کہ یہ معاملات ہمارے سے حل نہیں ہو رہی جس طرح فوض الرحمن کو بھی کہا گیا کہ آپ بات کریں کے پی میں درشدگردی سر اٹھا رہی ہے تو یہ یقینا این ممکن ہے کہ کسی کی طرف کسی کی طرف سے کہا گیا ہو کہ اگر آپ بات کریں گے تو حالات ڈیفرنٹ ہو اور دوسری طرف حکومت کو آپ نے لگا دیا کہ آپ علی امین گنڈا پور کو آپ نے ٹف ٹائم دینا ہے اور پھر دیکھیں اس کے پیچھے جو گھنونا کام جو گھنونا کھیل کھلا جا رہا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ گونڈا راج کی گونج بھی آپ نے ساتھ ہی سنی ہے کیپی حکومت کی سخت پالیسی سے گونڈا راج کا خدشہ بڑھڑا ہے رات فیصل کریم کھنڈی صاحب سے ایک ٹیوی ٹاک شو میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ وزیالہ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں کہ وہ اخوانستان سے بات کر سکے یہ ریاست اور فیڈریشن کی ذمہ داری ہے جب فضل رحمان گئی نا تو ان کے پاس بھی اتھارٹی نہیں اور پھر یہ اور بات تھی کہ فضل رحمان صاحب کو لارا لگایا گیا ان کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے اور انہیں کہا گیا تھا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے اور آپ کوئی بریک تھوڑھ لے کر آتے ہیں تو پھر یہاں پر بھی بریک تھوڑھ ہوگا اور ہم آپ کو ملکہ صدر بنا دیں گے یہ الگ بات ہے کہ بعد میں دفتر خارج نے ان کے ساتھ کیا کیا تو این ممکن ہے کہ علی امین گھنڈا پور بھی کسی کے کہنے پر اخوانستان سے اگر بات کر رہے ہیں تو بعد میں یہ جو ساتھ ہی آپ نے گھنڈا راج کی گونج سن رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں ٹرپ جو ہے یہ ہو سکتا ہے اب صوبے میں گھنڈا راج لگانے کے حوالے سے سوال پر وہ کیا کہتے ہیں جی علی امین گھنڈا پور کے حوالے سے اور پھر فیصل کریم خنڈی صاحب نے کہا کہا کہ ہماری اولین ترجیح امن و امان ہے جب کسی مرز کا علاج کرتے ہوئے کسی مریض کی بہت شگر بڑھنے لگے تو اس کی ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے اور باقی جسم کو بچا لیا جاتا ہے اور یہ صورتحال اس طرح جو کے پی کے اندر ہے یعنی امن و امان قائم کرنا اور یہ ہمارا اولین فریضہ بھی ہے اور اس فریضے کو ہم ضرور نبھائیں گے عوام کو انصاف اور امن دینا اور امن کے لیے جو بھی کرنا بڑا ہم ضرور کریں گے گونجر آج کے لیے قانونی شرائط کہیں گی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بھی کسی کا آج دوست کا سوال تھا آرٹیکل جی اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہیں بتیس تینتیس اور چونتیس گورنر راج کے حوالے سے ہیں اور وضاحت کی گئی کہ گورنر راج کے دوران بنیادی انسانی حقوق بھی محتل کر دیے جاتے ہیں اور صوبائی سمبلی کے اختیارات قومی سمبلی اور سینٹ کو دے دیے جاتے ہیں اٹھاروی ترمیم کے تحت گورنر راج کے نفاس کو صوبائی سمبلی کے منظوری سے منشود کر دیا جاتا ہے جس کے بعد وفاقی حکومت کے لیے آسان نہیں کہ کسی صوبے میں مخالف جماعت کی حکومت کا اثر ختم کرنے کے لیے گورنر راج نافس کرے آئین کی شک دو سو پتیس کے مطابق اگر ملک کی سلامتی اگر جنگ یا کسی اندرونی یا بیرونی خدشے کے پیش نظر خطرے میں ہو اور اس کا سامنا صوبائی حکومت نہ کر سکتی ہو تو صدر مملکت امرجنسی نافس کر کے گورنر راج لگا سکتے ہیں اس کی شرط یہ ہے کہ مطلقہ اسمبلی اس کی سادہ اکسیت سے قرارداد کے ذریعے منظوری دے یعنی کیپی اسمبلی کو اس کی منظوری دینی ہوگی اگر مطلقہ اسمبلی سے منظوری نہ ملے تو پھر دس دن کے اندر اس کی قومی اسمبلی اور سینٹ کے دونوں ایبانوں سے منظوری جو ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے ماضی میں کب گورنر راج جو ہے وہ نافذ ہوا فروری پچیس دو ہزار نو کو اس وقت کے وزرعظم یوسف زاگلانی کی سفارش پر آئین کے آرٹیکل دو سو سینٹیس کے تحت صدر عاصف علی زرداری نے شباز شریف کی حکومت کے خلاف دو ماہ کے لیے گورنر راج نافذ کیا آپ کو یاد ہوگا اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے وزرعالہ کے عہدے سے شباز شریف کی ناہلی کے بعد پیدا ہونے والے بہران سے بچنے کے لیے صدر نے گورنر راج نافذ کر کے اختیارات گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو جو ہیں وہ سوپے آپ کو یاد ہوگا کہ سلمان تاثیر آپ کو ہر طرح نظر آتے تھے تقریریں کرتے ہوئے اور پھر جو ان کے ساتھ ہوا جنوری دوہزار تیرہ میں بھی کوئٹہ میں خودکش کار بم دھماکے میں نوے سے زائد افراد کی ہلاکت کے پیپلز پارٹی کی حکومت کے گورنر راج ہمیشہ سے لگاتی رہی اسی لیے فیصل کریم کنڈی جو ہیں وہ آپ کو اچھلتے ہوئے نظر آئیں گے اویرزار کو یہ بھی خبر دیں کہ فیض حمید کیا کرنے والے ہیں فیصل وارڈا نے یہ خبر دی ہے ہمیشہ سے یہ بولتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے خبر لے کر آتے ہیں بیانیاں بنا رہے ہیں بھائی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اس وقت تک بحفوظ ہیں جب تک وہ جیل میں ہیں لیکن رہا ہو جانے کی سرک میں ان کی زدگی کی کوئی زمانت نہیں ہے پھر فیصل وارڈا نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو جیل توڑ کر نکال لینے کا دعویٰ کرنے والے اپنے لیڈر کی زندگی کی زمانت نہیں دے سکتے اور آٹھ سپتمبر کے اس نام آباد جلسے کے بعد ہونے والی پی ٹی آئی رہنماؤں کی رفتاری کا وزیعظم سپیکر اور آئی جی کو کچھ پتا نہیں تھا اور آئی ایس آئی کے سابق سربراہ اور کوٹ مارشل کا سامنا کرنے والے ریٹائر فیض حمید سارا ملبعہ عمران خان پر ڈالیں گے اس حوالے سے ابھی بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے مراد سعید وہ توتا ہے جس میں دو افراد کی جان ہے لیکن آپ میں کس کی جان ہے پاکستان کی عوام بہت خوبی جانتی ہے سردار ریاض صادق صاحب نے اپنا اختیار استعمال کیا لوگوں کے پروڈکشن آرڈ جاری کیے لوگ وہاں پر پہنچے شیخ افضل مروت اپنی فیملی سے ملتے ہیں شیخ وقاس اکرم کی تقریر زین قریشی ان کمپنی اور پھر جو زرطار جو گل تھی انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر جو میرے خلاف کی گئی اس میں میرے پر الزام یہ ہے کہ میں نے دستی بموں سے حملہ کیا اچھا اگر آپ ان کی گفتگو سنے نا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا یہ وضیعظم کو نہیں پارا تھا سپیکر کو نہیں پارا تھا آئے جی کو نہیں پارا تھا یعنی فرشتے تھے جو آئے اور جو ماسک والے کون لوگ تھے وہ فرشتے تھے جنہوں نے دس لوگوں کو اٹھایا رات کی تاریکی میں اور پھر اجالہ کر کے پروٹوکول سے آپ لے کر چلے گئے آئے ماسک پہن کے لیکن پروٹوکول شیرفضل مروت کی گاڑی میں دیا اور پھر آپ لے کر گئے تو پاکستان کے اندر جو ہم بار 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 بات کرتے ہیں نا کہ کچھ طاقتیں ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پھر رینجرز وہاں پہ کھڑی تھی کیبنٹ جہاں سے جو کیبنٹ گیٹ ہے تو یہ باتیں آپ خود ٹیلیوین پر بیٹھ کر سچ ثابت کر رہے ہیں کہ اس حکومت کا اور ان صاحب کا کوئی منڈیٹ نہیں ہے بلکہ حکومت کوئی اور چلا رہا ہے میرے لیے یہ بات بہت ہی تشویش والی ہے اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جو باتیں یہ کرتے ہیں یا پھر عمران خان کی زندگی خطرات کی جو بات انہوں نے بار بار کی اس کو اٹھا کر لے جائیں آپ عدالتوں میں اور یہ سوال کیا جائے کہ انہوں نے الزام لگایا ہے اور یہ ان کے نزدیک عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے تو بتایا جائے کہ کس سے خطرہ ہے اور یہ ایک ایکسیلنٹ ایکزیمپل ہے پاکستان کی عدالت میں فیرسل وارڈا کو لے جانے کے حوالے سے کیونکہ ویورز پاکستان میڈیا مہم چلانے کے الزام عمران ریاض سمیت آٹھ افراد پر مقدمہ درج کر لیا گیا اچھا آج پشاور ہائی کونڈے نا ان جج صاحب کے خلاف کاروائی کرنے سے روک دیا ہے اب یہ خبر جھوٹی تو نہیں ہے نا پھر اس کے بعد انہی جج صاحب کے حوالے سے جو انٹی کرپشن آپ کا ادارہ ہے کے پی کے کا اس نے بھی کاروائی کی اور اس کاروائی سے روکنے کے لیے یہ عدالت چلے گئے جہاں پر ان کے وکیل صاحب عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور انہیں موقع اختیار کیا کہ یہ زمین کس کی ہے کم ملی کب انتقال ہوا اور جب سے عمران خان کے خلاف مقدمہ اور فیصلہ سنایا اس کے بعد یہ کیس بنا دیا جاتا ہے بلکہ ٹھیک ہے اس میں کیا ایسا غلط ہوا کہ آپ نے صاحب اکرام میں یہ مقدمہ جو درج کر لیا گیا ہے اور ذرائع کے مطابع جج کے بھتیجے احمد صدی کی مدیت میں یہ مقدمہ پیکا ایٹ کے تحت درج کیا گیا مقدمہ میں مشیر انٹی کرپشن خیبر پختونخواہ مصدق کباسی کو بھی نامزد کیا گیا ایف ای آر میں احمد صدیق نے کہا کہ ملزبان نے سوشل میڈیا پر ان کے چچا کے خلاف منفی بیانیاں بنایا ان کے چچا عدلیہ کے رکن ہیں جن پر کرپشن کے بے بنیاد الزامات لگائے گئے ایف ای آر میں مجاہد علی شاہ اللہ نواز سوحیل احمد عمر صدیق صدیق انجم اور تارک سلیم کو بھی نامزد کیا گیا ہے تو اگر اس طرح کے پرچے ہو سکتے ہیں سر تو پھر پاکستان کی عدالت میں کوئی جا کر ان کے اس دعوے کے حوالے سے بھی سوال کر سکتا ہے کہ یہ باتیں کیا کر رہے تھے ان کی زندگی خطرہ ہے زندگی کو تو عمران خان کی خطرہ ہے اور ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے جن میں لوگوں کو سلو پوائزنگ کر کے راستے سے اٹھایا گیا تو یہ سیلیس لے پاکستان تحریک انصاف اور کسی عدالت میں جائے اور ان بیانات کو ریپورٹ کرے خدا کے لیے اگر یہاں پر کسی کی گرفتاری ریپورٹ ہو سکتی ہے کسی کی ماں بہن بیٹی کو اٹھا کر آپ لے کے جائیں اور آپ اس کے اوپر آواز بلند کریں یہ تو پھر عمران خان کی زندگی کا معاملہ ہے تو اس کو بھی ریپورٹ ہونا بہت ہی ضروری ہے اور اگر اسے آپ ریپورٹ نہیں کریں گے اور خدا نا خاصتہ کل کو کوئی ناخشگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے تو پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا پاکستان کے لیے جمہوریت کے لیے آپ کو یہ ضرور جو ہے قدم اٹھانا چاہیے اور طریقہ انصافہ لے کر سن رہے ہیں تو یہ معاملہ عدالتوں میں لے کر جائیں اور ان بیانات کی بقاعدہ طور پر چونکہ یہ صرف الزام نہیں ہے یہ ایک طرح سے وان کیا جا رہا ہے اور وان وہی کرتا ہے جس کے پاس خبر ہو یا پھر کوئی پروپگنڈا کر رہا ہو اگر یہ پروپگنڈا ہے تو اس کی بھی بقیدہ چاندبین ہونی چاہیے کہ یہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے پھر جی آج کی نشستی ہماری اپنے کمنٹس بھیجیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا منت بھولیں اجازت دیجئے اللہ نکے باہن